اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک وسلم ڈیلی اسلامی نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کیا عورتیں کھلے آسمان کے نیچے یا اگر گرمی کی وجہ سے چھت پر نماز پڑھیں یا سہن میں نماز پڑھیں تو کیا عورتوں کی نماز ہو جائے گی اکثر کہا جاتا ہے کہ عورتیں بند کمرے میں نماز پڑھیں وغیرہ وغیرہ آج کی ویڈیو میں تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ عورت کو ضرور پردے میں رہ کر نماز پڑھنا چاہیے یہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے یعنی عورت اللہ کے قریب زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ بند کمرے میں یعنی چھپ کر نماز پڑھے لیکن ایسا ہرگیز نہیں ہے کہ اگر کسی عورت نے کھلے آسمان تلے نماز پڑھی تو اس کی نہیں ہوگی نماز اس کی بالکل ہو جائے گی اب گرمی وغیرہ کی وجہ سے چھت پر چونکہ ہوا چل رہی ہوتی ہے تو اب بندہ کہہ میں سکون کے ساتھ چھت پر نماز پڑھ لوں اور کوئی بھی اتنا مسئلہ نہ ہو یعنی پردے وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو کہ آرام سے ایزی اپنے گھر کے چھت پر نماز پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتی ہیں نماز ہو جائے گی اور سہن میں بھی اگر کوئی عورت نماز پڑھتی ہے تو ہو جائے گی لیکن اگر واقعی کوئی مجبوری ہو جیسے لائٹ وغیرہ نہیں ہے کہ اندر پنکھا نہیں چل رہا بہت زیادہ گرمی لگ رہی اس وجہ سے آپ باہر نماز پڑھ رہی ہیں تو ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی یا درخت وغیرہ کے نیچے یا باہر کسی جگہ پر تھنڈی جگہ پر تو نماز تو ہو جائے گی لیکن بہتر ہے افضل ہے یعنی ایک ہوتا ہے چیز افضل تو افضل ہے کہ عورت اندر کمرے میں پڑھیں نہیں تو پھر آپ باہر بھی آپ کے نماز ہو جائے گی ایسا کہنا بالکل غلط ہے کہ کھولے آسمان تلے عورت کی نماز نہیں ہوتی نماز بلکل ہو جاتی ہے اب حرم شریف میں دیکھیں کہ مطاف میں خانہ کعبے کے اوپر تو کوئی چھت نہیں ہے تو وہاں پر بھی عورتیں جو ہے کیا کرتے ہیں نماز پڑھتی ہیں اور جب تواف کمپلیٹ کرتے ہیں تو تواف کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی مقام ابراہیم کے سامنے دو نفل پڑھنے پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھتی ہیں اور اس کے بعد مطاف میں ان کے لیے خاص جگہ دو مختص کی ہوتی ہے وہاں پر نماز پڑھتی ہیں اور مدینہ پاک میں حرم شریف میں وہاں پر بھی عورتو کے لیے الگ سے جو احتمام ہے الگ سائیڈ پر تو وہاں پہ کھولے آسمان تلے نماز پڑھتی ہیں تو نماز عورتو کی بلا کراہت جائز ہے کھولے آسمان تلے عورت کی نماز ہو جاتی ہے لیکن افضل ہے اس کو زیادہ عجل ملے گا اللہ خوش ہوگا بہت زیادہ اگر وہ بہت زیادہ پردے میں رہ کر نماز پڑھے گی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے گی مجھے امید ہے کہ آج کی وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی وڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ